دیکھیں یہ حسینی کا قانون نے یہ رودِ آشورہ مظلومِ تربلہ نے چراغ بھل کر دیا اور اپنے چانے والوں سے کہا دیکھو تم سب کو جہاں جانا چلے جاؤ لیکن آقا حسین کے جانسار یہ کہتے ہوئے فقرہ نظر آئے آقا اگر آپ کی محبت میں ہمارے جسموں کو ٹپڑے ٹپڑے کر دیا جائیں تک پراز قریب آ جائیں انشاءاللہ یہ ہم پر مختصر سے تقریر ہوگی اور انشاءاللہ تقریر کے فوراں بعد انجمن علمداریہ خانوائی کا دستہ دنسرہ نوہا پیش کرے گا اور انشاءاللہ آج کے اس اعتمام میں اس کے بعد جو علماء کرام کی تقریریں ہوں گی اور معتمی دستہ سینہ دانیوں نوہوں کا پرسہ پیش کرے گا اس کے فوراں بعد انجمن گلشن اسلاب بھورا امبیٹ کا نگر کا دستہ اس کے فوراں بعد انجمن سفیر ناصر گلدہ کٹھر کمال امبیٹ کا نگر کا دستہ ہوگا اس کے فوراں بعد انجمن اسغرہ مچھلی گاؤں کا دستہ ہوگا انشاءاللہ آج کے اس اعتمام کی خصوصی تقریر خطیبہ بمیسار خطیبہ اہلے بیر آلی جنال مولانا سید ندیب رضا زہنی صاحب طلیلہ پروفیسر وسیقہ دلکالے فیضاباد انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں کریں گے جن کی ماں گو یڑ چکی ہے جن کی گو گو یڑ چکی ہے مجھے بقت ایک روایت بطور مسائق آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے تاکہ آپ مسار ہو جائیں اور شہزادی ایک کونین کو ان کے لال کا خوصہ بھی پیش کر دیں میں کنیزان سیدہ سے خصوصی توجہ کا تعلیم ہو کر کے اس روایت کو گزارش کر رہا ہوں امام حسین کے ایک کنیز تھی جس کا نام شیری تھا اور یہ ایسی معرفت کنیز تھی یہ کوئی تاریخ ہے کہ جو بھی ادھر سے بابتہ ہو جاتا ہے اس کی معرفت منزل کمال پر پہنچ جایا کرتی ہے جب امام حسین نے شیری کو آزاد کیا اور یہ جانے لگی تو چونکہ بامار پر ہو سکی تھی لہذا جاتے جاتے اپنے آقا سے کہتی مولا میں جات رہی ہوں مگر کچھ وعدے کر لیجئے کچھ وعدے کر لیجئے شیری کہتی امام حسین سے امام حسین کہتے ہیں بتاؤ شیری کونسا وعدہ کرنا ہے کیا وعدہ کرنا ہے کہ پہلا وعدہ تو آپ یہ کر لیجئے کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے اور دوسرا وعدہ یہ کر لیجئے کہ جب آپ اکبر کی شادی رچائیں گے تو مسکنیز کو فراموچ نہیں کریں گے آم انسانوں کا وعدہ نہیں ہے امام وقت کا وعدہ ہے اور شیری بھی جانتی ہے کہ وعدہ وفا ضرور ہوگا لہذا آزاد ہو کر چلی گئی کربلا سے جو راستہ شام کو جاتا ہے کوفے ہو کر کے اسی راستے پر درمیان ایک پہاڑی ہے جس پہاڑی کا نام کوہ مارمو ہے اب اسی پہاڑی کی بلندی پر شیری امکنیز کی حیثیے سے نہیں بھرکہ شہزادی کی حیثیے سے رہ رہی ہے مگر اپنا کیا ہوا وعدہ آقا حسین سے روز یاد کرتی ہے کہ میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ شیری میں تجھے میں تلے خلص ضرور آوں گا اسی انتظار میں شب و روز بسر ہو رہا ہے شب و روز گزر رہے ہیں ایک رات ایسی آئی کہ جب کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے ہو کر کے شام کی جانب روانہ ہوا تو دفتور قافلوں کا ان زمانوں میں یہی تھا جہاں رات ہو جاتی تھی قافلے وہاں روپ دیے جاتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو قافلہ پھر آگے بڑھ جایا کرتا تھا قافلہ اتفاق سے رات اس مقام پر ہوئی اس پہاڑی کے قریب ہوئی کہ جس پہاڑی کی بلندی پر شیری رہا کرتی تھی چونکہ رات ہو گئی ہے تاریخی بڑھ گئی ہے سہن خانہ میں اس کے سونے کا وقت ہی ہو چکا ہے لہذا بستر کو آمادہ کیا سہن خانہ میں لیڑ گئی اور ابھی آنکھ لگی تھی کہ شیری کو عجیب خاندر آیا عجیب خاندر آیا کیا دیکھتی ہے کہ میرا آقا میرے گھر آیا ہوا ہے میرا آقا میرے گھر آیا ہوا ہے مگر میرے آقا جس پر سر نہیں ہے اور صرف آیا نہیں ہے بلکہ آقا آر کے کہہ رہا ہے اے شیری کیا یہی انداز زیافت ہے کیا یوں ہی مہمانوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے اب عزیدہ نگرانی اس طرح کا خاندر شیری نے ایک مدبہ طرف کے اٹھی اور چاروں طرف اپنے گھر میں نظر کرتی ہے کچھ نظر نہیں آیا مگر اسے قرار نہیں ہو رہا ہے اس کا ازدراب بڑھتا جا رہا ہے اللہ آج میں نے آنکھ میں آنا وہ کس حالم میں دیکھا ہے کس حالم میں دیکھا ہے لہذا یہ پریشان ہوتی جا رہی ہے اور اسی عالم ازدراب نے ایک مدبہ شیری نے اپنے دھر کے دروازے کو کھولا اور اب جو پہاڑی کے نیچے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ کچھ روشنی نظر آ رہی ہے کچھ روشنی نظر آ رہی ہے چونکہ فام ایسا تھا اس قنید حسین کو قرار نہیں ہی رہا تھا لہذا سر پہ چادر ڈالی اور اسی عالم ازدراب نے اسی روشنی کی طرف پڑھی اب جو قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے جو کسکٹے ہوئے سر ہیں جو میزوں پر نصف ہیں شکلیں سب کی نورانی ہے چہریں سب کے جانے پہچانے ہیں اب جو یہ عالم دیکھا اب جو یہ منظر دیکھا تو شیری کا ازدراب اور بڑھا آگے بڑھ ہی کیا دیکھتی ہے ایک ایسا قیدی ہے کہ جس کا پورا جسم زنجیروں میں جتڑا ہوا اور اور آگے بڑھی کیا دیکھتی ہے کچھ بیویاں ہیں جو سر ننگے ہیں مگر اپنے بھالوں سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہیں اب جب یہ کیفیت شیری کی نگاہوں میں آئی یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ کھبرا کے ایک ہی سوال کرتی ہے اے لوگو ہمیں بتاؤ اس قابلے کا قابلہ سالار کون ہے اس لئے جب اسے تفصیلات معلوم کرنی ہیں یہ کیسا قابلہ ہے یہ کون لوگ ہیں اس طرح سینے تو ستایا گیا ہے اتنا ظلم ان کو پر کیوں کیا گیا ہے بس یہ کی سوال ہے دھبرا گھبرا کے کرتی ہے لوگو بتاؤ اس قابلے کا قابلہ سالار کون ہے لوگو بتاؤ اس قابلے کا قابلہ سالار کون ہے جب کئی مرتبہ اس نے اپنے اس سوال کو دھوڑایا تو کسی نے اشارہ کیا چوتھے امان کی طرف کہا یہی قیدی اس قابلے کا قابلہ سالار ہے اب جب اسے یہ معلوم ہوا فکر مرتبہ چوتھے امان یہ قریبائی اور آن یہ کہتی ہے اے قیدی تم کون ہو ارے سیری کیا غضب کر رہی ہو کسے قیدی کہہ کے خدا کر رہی ہو یہ کوئی اور نہیں یہ تمہارا چوتھا امان سید سجان ہے مگر شیری کو کچھ بتا نہیں ہے لہٰذا قیدی کہہ کے خدا پیادا بتاؤ کیا بات ہے کہا مجھے مجھے اس قابلے کی کفصیلات بیان کرو چوتھے امان نے فقط ایک جملہ کہا کہا ایک قنید خدا تاؤں کے سبب مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے تاؤں کے خاردار کے سبب مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے اگر تجھے کچھ پوچھنا ہے تو ہماری کبھی جا کے پوچھیں چوتھے امان نے اپنی کبھی اسلامی زہرہ جناب زینب کی طلب اشارہ کیا جا اگر تجھے کوئی تفصیل مانوم کرنی ہے تو جا کر ہماری کبھی سے پوچھ لے مرتبہ شیری اس طرف مڑھی جس طرف خواتین تھیں ایک کہتی ہے شیری اس طیدی کی بھوپی کون ہے یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ جس کے ہاتھوں میں ہکڑی ہے یہ جس کے پیروں میں بیڑی ہے یہ جس کے غلے میں خاردار کون ہے اس طیدی کی بھوپی کون ہے اتنا کہنا تھا سالی زہرہ تڑم گئی شیری یہ انخلاب زمانہ کہ آج کنی اپنی شہدادی کو نہیں پہچا نہیں ہے اب کیا تھا شیری کا افتراب آؤ اور پڑھ گیا کیوں اس لیے کہ سامنے والی جو کانتون ہیں وہ شیری کا نام لے دیں شیری کو پتار کر رہی ہے ایک مردبہ تڑم گئی کہتی بی بی ارے تم کون ہو جو مجھے تو جانتی ہو مگر میں تمہیں نہیں پہچانتی سالی زہرہ کے پاس اس کے علاوہ کیا اور جواب تھا کہتی ہے میں زینب جیسے اس نام کو سنا ایک مردبہ شیری نے دست عدد جوڑے بی بی اپنے کو زینب نہ کہو اس لیے کہ زینب سے کرا دو کاب بنت علی کاب بی بنت علی بھی نہ کہو اس لیے کہ یہ تو میرے شہدادی کے بابا میرے مولا علی کا نام ہے سانی زہرہ اپنا تعرف کراتی جا رہی ہیں آپ کی آبادیں بلند ہو گئیں آپ تساب ہو گئیں میں تفصیلات کو چھوڑ کروں گے اپنی گفتوں کو مکمل کر رہا ہوں سانی زہرہ بیان کرتی گئیں شیری اپنے کو یہ نہ کہو اس لیے یہ ساری علامتیں تو ہماری شہدادی سے ملتے جلتی ہیں اور جب سانی زہرہ کسی بات پر مصر رہیں اور بار بار یہیں کہتی رہیں تو شیری میں آخر میں ایک شرط رکھتی ایک شرط رکھتی جناب سانی زہرہ کے سامنے کہا بی بی میں آپ کو اپنی شہدادی مان لوں گی بس ایک شرط ہے بس ایک شرط ہے کہ وہ شرط کیا ہے تیری کہ میں آپ کو اپنی شہدادی تسلیم کر لوں گی شرط یہ ہے کہ آپ کے آس پاس ہی کہیں میرا آقا حسین بھی ہو آپ کے آس پاس کہیں میرا آقا حسین بھی ہو سانی زہرہ کہتی یہ شرط کیوں لگا رہی ہو کہا یہ شرط اس لیے لگا رہی ہوں کہ میں نے اپنی پوری قریلی کے دوران یہ منظر دیکھا ہے جہاں میرا آقا ہوتا تھا وہی میری شہدادی ہوتی تھی جہاں میری شہدادی ہوتی تھی وہی میرا آقا ہوتا تھا شیری کا یہ کہنا تھا نیزہ قبیل سے آباد آئی اے شیری ارے مال لے مال لے یہ تری شہدادی زینب میں تیرا آقا حسین میں نے دو وعدے تس سے کیے تھے کہ میں تیرے گھر بھی آؤں گا جب اجبر کی شادی رچاؤں گا تو تجھے بلاؤں گا بھی اے شیری میرا کڑیل جوار اجبر مقتلِ کربلا میں شیلے پر برچی ناگے زو رہا ہے اے شیری تیرے گھرانے کا وعدہ تیرے آقا نے پورا کر دیا یہ سننا تھا سلسے چادر بھیگی مو پہ تماجے مارے اللہ اللہ یہ انقلاب زمانہ اللہ علانہ اللہ علی القوم السالمین سلام کرنا آسوو کا پرسا پیش کلیل جی ماتمی دستا ملکی مشہور معروف اجمن شیرے شیرادے ہیں جون پور کا مشہور معروف یہ ماتمی دستا شکربتiu سوپگورا شکریہ